بسم اللہ الرحمن الرحیم عدل انصاف کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں میں ملکہ یہودی اور گافروں کے بھی پسنددہ لیڈر تھے ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اسلام سے بے پناہ نفرت دی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کا صفحہ حسی سے نام و نشان تک مٹا دیا جائے ایک دن سلطان صلحہ دنیوبی اپنی عطالت میں موجود تھے کہ ایک شہزادی اپنی دو کنیسوں کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے سلطان میں نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہر سوال کا جواب ہے اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی سلطان صلحہ دنیوبی نے بھرے مجمع میں کہا پوچھئے کیا سوال ہیں آپ کے میں آپ کو ان کے جواب ضرور دوں گا لڑکی نے سوالات کی بارش کر دی نمبر ایک وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو خدا لے تخلیق نہیں کیا نمبر دو وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں نمبر دین وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں نمبر چار وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں نمبر پانچ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف موہ ہی موہ ہے نمبر چھے وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں نمبر سات وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں نمبر آٹھ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں نمبر نو وہ کونسی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی نمبر دس وہ کونسی چیز ہے جو ساس نہیں لیتی نمبر گیارہ نقوس اور اواز کا معنی کیا ہے نمبر بارہ وہ کونسی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا نمبر تیرہ وہ کونسی چیز ہے جس پر صرف ایک بات سورج چمکا نمبر چودہ وہ کونسا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار سو سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا نمبر پندرہ وہ کونسا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں دنیا میں اس کی مثال کیا ہے نمبر سولہ جنت کے برطن جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے نمبر سترہ جنت کے سیب سے خوران برامت ہوگی دنیا میں اس کی مثال کیا ہے نمبر اٹھارہ دنیا میں مجوش ہے کونسی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی نمبر انیس جنت کی چابیہ کیا ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکست سے آپ کو ان سوالاتوں کے جواب دے رہا ہوں وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے پیدا نہیں کیا وہ چیز جس کا اللہ تعالی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالی کا فلاں بیٹا ہے حالانکہ خدا واحد ہے اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو مبود ہے خدا نہ کسی کی اولاد اور نہ ہی خدا کی کوئی اولاد ہے وہ چیز جو اللہ تعالی کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے وہ چیز جس کا موہ ہی موہ ہے وہ آگ ہے وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے وہ چیز جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وہ چیز جو شکوے مادر میں نہیں رہی وہ پانچ ہیں نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام نمبر دو حضرت ہوا نمبر تین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دنبا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا نمبر پانچ حضرت سالک کی ہونٹنی وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے ناکوس کی آواز کے معنی یہ ہے حق ہے حق ہے ٹھہرو ٹھہرو خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے کوہے دور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا ہے دریائے نیل کی سر زمین پر سورج ایک بار چمکا ہے جس جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصا مبارک مار کا رستہ بنایا تھا وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو سو سال تک بھی پار نہیں کر سکتا وہ شجرِ طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشن سے روشن ہو جاتے ہیں وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے اگایا گیا تھا جنت کے برطن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے اس کی مثال ہم دنیا میں مرگی کے انڈے کی لے سکتے ہیں جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے ہور برامت ہوگی اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقعہ نہیں ہوتی وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا جبکہ دنیا میں اس سے مومن اور کافر دونوں یقصہ استعمال کرتے ہیں جنت کی چابیاں کلمہ تحید ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے یہ سنکہ سارے مجمع میں ناروں کی آواز گونج اٹھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں پھر دریافت کیا کہ کیا یہ جواب کسی آلہ ہستی نے دیئے ہیں اور فرمایا وہ آلہ ہستی مولا علی ابن ابی طالب جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کھا ہے وہ لڑکی کہنے لگی ان تمام سوالات کا جواب سنکا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کائنات پر صرف اسلامی واحد دین ہے جو ہر لیا سے مشلے رہا ہے اور مکمل ذابطہ حیات ہے پھر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یو بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اہلِ بیعتِ نبوت ہیں اور اسالت کا قیمتی خزانہ ہے میں خاص طور پر روح کی وضاعت چاہتی ہوں جس کا ذکر خدا تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے کہ اے نبی لوگ روح کے بارے میں تُس سے پوچھتے ہیں تو ان نے بتا دو کہ روح میرے پروفردگار کا عمر ہے یہ روح کیا چیز تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اما بات روح ایک نورانی نکتہ ہے اور ایک غیر مرین مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے قدرتِ کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاک خزانے سے نکال کر اپنی ملکت میں رکھا ہوا ہے اور یہ روحی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے اور ہر ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے جب تک اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سنکر وہ لڑکی اور اس کی دونوں کنیزیں رونا شروع ہو گئیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگیں کہ ہماری اللہ سے سفارج کیجئے ہم نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے وہ کفر میں گزاری ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں رائے حداد پر چلائیں اور اپنی سبحان سے ہمیں کلمہ پڑھائیے ہم سچی مسلمان بننا چاہتی ہیں